آجا دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بڑا ہی مزیدار ہے اور مزیدار اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا کے مادہم سے پیار محبت ہوئی اور بعد میں نکاح پر جا کر کے دولہ اٹک گیا جب دولہ اٹکا تو کیا ہوا کازی جی نے اس کو پکڑ لیا آج ہم اسی پر بات کریں گے ایک ایسی گھٹنا اتر پردیش کے اندر ہوئی جہاں پر ایک دولہ نکاح کے دوران اردو کے الفاظ کے اچھارن میں پھس گیا یہ ماملہ اتر پردیش کے مہاراج گنج کا ہے مہاراج گنج کے اندر ایک تھانہ ہے کول ہوئی کول ہوئی تھانے کی ایک گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر ایک دولے کو کازی صاحب نے پکڑ لیا جب کازی صاحب نے نکاح پڑھانے کی شروعات کی تو اردو کے شبدوں کا صحیح سے اچھارن نہیں کر پایا جس کے بعد کازی صاحب کو اس پر شک ہو گیا اور کازی جی نے اس کا آدھار کارڈ چیک کر لیا جب آدھار کارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ دولہ دوسرے مذہب کا ہے ہمارے پروگرام کا مقصد کسی کے مذہب کو نشانہ بنانا یا نفرت پھیلانا نہیں ہے ہمارے پروگرام کا مقصد ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو محبتیں آج کل ہو رہی ہیں اس کا انجام کہاں پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی ایک مزیدار گھٹنا ہے اس لئے ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی شروعات ہوئی تھی فیس بک سوشل میڈیا کے مادھیم سے لڑکا لڑکی میں بات چیت ہوئی لڑکا صدھارت نگر کا رہنے والا ہے لڑکی مہراج گنچ کی رہنے والی تھی دونوں میں پیار محبت بڑھے شادی تک بات پہنچی آپس میں بیٹ کر کے پریوار والوں نے شادی کو تیبی کر دیا اس کے بعد جب دولے کا نکاح ہونے لگا تو کازی جی نے اس کو پکڑ لیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکا دوسرے سماج کا ہے جس کے بعد لوگوں نے اس کی پکڑ کر کے پٹائی بھی کی اور اس کے بعد جب وہ بھاگنے لگا تو اس کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تھانہ دیکش نے بتایا کہ اس ماملے میں اب دونوں پکشوں کے بیچ باتچیت شروع ہو گئی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جھونٹ بول کر کے اس طرح سے نکاح کرنا یا پھیرے لینا یہ کوئی بھی ویکتی اگر کسی اور دھرم کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا اپنے مذہب کو اس کو چھپانا چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی مذہب چھپا کر کے جھونٹ بول کر کے کسی سے شادی کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو واقعی میں پیار بھی مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ ایک مزیدار قصہ تھا بہرحال پولیس کی گرفت میں وہ لڑکا ہے کازی جی کی وجہ سے یہ لڑکا پکڑ میں آ گیا تو اس لیے جو بھی لوگ سوشل میڈیا کے مادھیم سے پیار محبت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ فریب تو نہیں ہو رہا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ